بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی میں ہوں عائشہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کیچن سیکرٹس وید عائشہ تو جی کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے برانے رحمت کو دونوں ہاتھوں سے سمیٹ رہے ہوں گے تو جی اللہ برکتہ دے آپ کے کھانوں میں آپ کے ریسٹ میں آج میں بنا رہی ہوں جی آلو چکن کی بہت سپیشل سی ریسپی یہ آپ گھر میں نورملی تو بناتے ہوں گے لیکن آج میں آپ کو بہت سپیشل بنا کے دکھاؤں گے یہ دیکھیں جی جو پیاز آتے ہیں نظر آپ کے شوربے میں وہ کیوں نظر آتے ہیں وہ بھی نظر نہیں آئیں گے اور کچھ ایسی سیکرٹ چیزیں جو میں آپ کو بیچ میں ہی بتاؤں گی آپ نے ریسپی سکپ نہیں کرنی یہ کچھ ایسی چیزیں جن کے بغیر آلو چکن بے مائنے ہیں تو چلو جی آئیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ہم نے پیاری سی اپنی ایک کڑائی لے لیے ٹھیک ہے جی اب ہم نے کڑائی کے نیجے چھولا چلا لیا ہے اور ہم نے ایک کپ لیا ہے چھوٹا ایک کپ لیا ہے آئل کا آئل ہم نے اپنا اس کے اندر ڈال لیا آئل آپ لیں یا گی لیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے تو میں سب کو پریفر آئل ہی کرتی ہوں ٹھیک ہے جی نیکسٹ اب ہم نے اس کے اندر ڈالنے ہیں پیاز اب پیاز آپ دیکھیں پیاز کی شیپ میں نے بلکل بریق پیاز کٹے اور ان کیوں میں نے نا راؤنڈ شیپ میں کٹا ہے ہاف کر کے بیچ میں سے تو راؤنڈ شیپ میں کٹا ہے اس سے ہوگا کیا کہ یہ جلدی مطلب ٹوٹ جائیں گے گل جائیں گے بیچ میں جو ہے نا گھل جائیں گے یہ کھڑے کھڑے نہیں رہیں گے تو اوئل ہمارا گرم تھا اور اس میں میں نے پیاز ڈال دی ہیں اب ہم نے جی پیاز بہت زیادہ فرائی نہیں کرنے براون نہیں کرنے کیونکہ ہمارا جو سالنڈ کا کلر ہے وہ خراب ہو جائے گا اور ٹیسٹ بھی نہیں اچھا رہے گا تو پیاز ہم نے اپنے گرنے ہیں ہلکے سے براون اور یہ پیاز آپ دیکھنا انشاءاللہ انڈ تک آپ کو نظر ہی نہیں آئیں گے ہمارے شوربے کے اندر کے پیاز گیا ہی در ہیں اب ہم اس کے اندر ڈالتے ہیں دو بڑی الائچی یہ بھی ایک سیکرٹ چیز ہے جو ہر کوئی آپ کو نہیں بتاتا یہ ہے جی میرے پاس ادرک لسن کا پیسٹ ہے اس کے اندر میں نے دوسرا لسن ڈالا ہے کیا نام ہے اس کا دیسی لسن ڈالا ہے میں نے فارمی موٹا والا لسن نہیں ڈالا ٹھیک ہے جی اب یہ میں نے اس کے اندر ڈال لی پیاز کا کرر آپ دیکھ رہے ہیں یہ والا کرر میں چاہیے تو جی ادرک لسن کا پیسٹ میں نے اس کے اندر کٹا ہوا ڈال لی تقریبا دو کھانے کے چمچ اور دو میں نے بڑی الائچی ڈال دی اس کے اندر بڑی الائچی خشبو کے لیے بہت اچھی چاہے تو ارنڈ پہ آپ نکال دیں لیکن آپ یہ ضرور ڈالیے گا تو جی نیکسٹ اب اس کے اندر میں ڈالتی ہوں اپنی اگلی چیز اور بہت ضروری چیز وہ ہے چکن چکن کو میں نے دھو کے اچھی طرح نچوڑ لیا ہے نچوڑا کیسے میں نے ٹوکری میں ڈال کے رکھ دیا اور اس کا پانی اچھی طرح سٹین ہو گیا تو آپ نے پانی والا چکن نہیں لینا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا چکن اچھے سے فرائی نہیں ہوتا ہے تو جی اب ہم نے اس کو اچھے سے کرنا ہے اس کا کلر چینج کرنا ہے اس کو تھوڑا سا اپنے ہی اسی آئل میں اور پیاز ادرک لسن کے پیسٹ میں اس کو ہم نے کرنا ہے فرائی تو جی اس کا کلر بھی اب چینج ہونا شروع ہو جائے گا یہ تھ تھوڑا سا فرائی ہوگا تو اس کے اندر اب ہم اپنی اگلی چیز ڈالتے ہیں تو جی وہ ہے ہمارے پاس کٹے ہوئے ٹیماتر یہ ہیں جی دو بڑے ہوئے بڑے کٹے ہوئے ٹیماتر کتنے پیارے خوبصورت لال کلر کے ٹیماتر اس سے ہمارے سالن کا کلر بہت زیادہ خوبصورت ہو جائے گا تو جی یہ ڈال کے ہم نے اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے اور اس کو ہم نے تھوڑا سا بھون لینا ہے اس سالن میں بھونائی سب سے زیادہ ضروری ہے کیون جو ہم چاہتے ہیں جو ہمیں ریزلٹ چاہیے وہ والا نہیں آئے گا تو جی اب ہم اس کے اندر ڈالتے ہیں لال میچ کا پساوا پاودر یہ ہے دھنیا پاودر یہ ہے نمک یہ ہے ہلدی پاودر تو جی لال میچ جو ہے اور یہ جتنے بھی مسالہ یہ میں خود فریش لے کے اپنے سامنے ان کو پسواتی ہوں تو یہ سارے میرے گھر کے مسالے ہیں اور یہ سارے میں نے اس کے اندر ڈال دی ہیں اب یہ سارے ڈال کے میں اس کو پھر سے مکس کروں گی اور نمک آپ کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اپنے � ٹیس کے کارڈنگ اور لال میرچ بھی آپ کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں جتنی آپ کو چاہیے آلو چکن چھوڑے والا ہو اور اس کے اندر تھوڑے سے سپائسیز زیادہ ہوں تو مجھے پسند ہے مجھے کیا میرے گھر والا وہ بھی پسند ہے تو اس لیے میں تھوڑا سا سپائسی بناتی ہوں بہت زیادہ نہیں لیکن تھوڑا سا سپائسی بناتی ہوں کیونکہ اس کے اندر ہم نے ہری میرچیں بھی ڈال لی ہیں تو ان کا بھی تھوڑا سا ٹیسٹ آئے گا تو لہٰ آپ اپنی مرضی کے ساتھ سے نمک اور مرچ کم زیادہ کر سکتے ہیں اب جی ان کو اچھی طرح ہم نے بھون لیا اور اب باری آلووں کی آلووں کو ہم نے بہت بریگ بریگ نہیں کرنا آلووں کے جو پیسز ہیں وہ تھوڑے سے بڑے ہی ہونے چاہیے کیونکہ آلو چکن چھوڑے والے میں بڑے پیسز اچھے لگتے ہیں آلو کے تو جی آلو بھی بیچ میں ڈال کے ہم نے اس کی بھی اچھی طرح سے کرنی ہے بھونائی میں پھر سے آپ کو بتاتی چلوں اس میں بھونائی بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ یہ سالن ایسا ہے کہ یہ بھون کے ہی اچھا بنے گا اب جی میرے پاس ہے ایک چھوٹا کب دہی کا دہی آپشنل ہے لیکن یہ ضروری بھی ہے میری ریسپی میں یہ بہت ضروری ہوتی میں ہمیشہ ڈالتی ہوں اسے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو جی اب ہم نے اپنی دہی ڈال کے پھر اس کو بھوننا ہے اس کو بھونتے جانا ہے بھونتے جانا ہے سالن جو ہے نا جب تک آپ بھونے گے نہیں نا تو اس کا وہ اللہ ٹیکسٹر نہیں آئے گا جو ہمیں چ چاہیے اس لیے اس کو سب سے ضروری ہے بھونے آپ اس کو اتنا بھونے ہے کہ جو اس کے مسالے ہیں نا یہ دیکھیں ہا ماشاء اللہ سے کتنے اس کے مسالے اندر یہ گھل گئے ہیں یہ آپ دیکھیں پیاز آپ کو اب نظر ہی نہیں آئے گا کہ پیاز گیا کدھر ہے اسے جادو کی طرح گائی بھوجائے گا تو جی اب اس کو ہم نے اچھی طرح پھر سے بھوننا شروع کر دیا ہے آلو آلو ڈالنے کے بعد آلو ڈالنے سے پہلے خالی ہم نے چکن کو بھونا اب ہم آلو ڈالنے کے بعد آلو کو اچھی طرح بھون رہے ہیں اور جی میں اس لیے بیچ میں بار بار سکپ نہیں کر رہی ہوں ویڈیو کو تاکہ آپ پوری دیکھ سکیں کہ میں اس طرح کی بھونائی کر رہی ہوں آپ نے یہ نہیں کہنا کہ جی یہ جل جگہ یا کچھ بھی آپ نے میڈیم فلیم پہ اس کو بھونتے جانا ہے اچھی طرح آپ نے بھون لینا ہے تو جی نارمل ہم آلو چکن گھر میں بنا کے کھاتے رہتے ہیں آپ یہ والی ریسپی ٹرائی کیجئے گا آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی ڈیفرنٹ ریسپی ہے جو ہ ہم عام آلو چکن گھر میں بنا کے کھاتے ہیں اس میں اور اس میں کتنا فرق ہے آپ جو چیز میں ہم بنا رہے ہوتے ہیں نا ہم جو سکھا رہے ہوتے ہیں آپ اس کو فالو کیا کریں ہاں کچھ سپائسز ہیں جو کم زیادہ آپ کر لیا کریں تو آپ کو اچھا خاصا ڈیفرنس نظر آئے گا اپنی ریگلر چیز میں اور ہماری بنائیوی چیز میں ٹھیک ہے جی آپ نے اس کو فالو کرنے سے ہم اس ایسے ہی اور آپ نے یہ بنانی ہے اور آپ یقین کریں کہ آپ انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے یہ د بار بار دکھا رہی ہوں کہ اس کا جو بھی جتنی بھی گریوی ہے وہ کتنی ماشلہ سے فائن پیسٹ بن گیا خود ہی اور یہ کیوں بنا ہے کیونکہ ہم نے اس کو بھوننا ہے ابھی تک میں اس کو بھون رہی ہوں اس کو بھوننے والا پروسیجر جو ہے نا یہ آپ نے سکپ نہیں کرنا اس پہ آپ نے سستی نہیں دکھانی کہ جی آپ تو میرا بازو تھک گیا اور اب یہ ہے اور اب وہ ہے جب بھی کھانا بنائیں دل سے بنائیں پیار سے بنائیں کہ آپ یقین کریں اس کھانے میں ڈبل ٹیسٹ آ جاتا ہے جب آپ کھانا پیار سے بنات ہوتے ہیں نا کہ بس جان چھڑو اس کو بس بنا کے تو دے دو تو نہ تو کھانے والے خوش ہوتے ہیں اور نہ آپ خود سیٹیسفائی ہوتے ہیں جب آپ کھانا بنا کے سب کے آگے رکھتے ہیں اور جو سب آپ کی تحریف کرتے ہیں نا تو پھر وہ جو آپ کی تھکاوٹ ہوتی وہ جو آپ کی مینت ہوتی ہیں وہ آپ یقین کریں وہ ساری پوری ہو جاتی ہے تو جی آپ نے اس کو پھر سے یہ دیکھیں میں اس کو اتنا بھون لیا کہ اس کا مسالہ جو ہے وہ بلکہ بریگ ہو گیا ہے مطلب کہ ٹیماٹر اور پیاز اور اس کا آئل اب نکلنا سیڈوں سے شروع ہو گیا ہے پہلے بھی نکل رہا تھا لیکن اب آپ کو واضح نظر آ رہا ہے فرق کہ اس کا آئل کتنا نکل چکا ہے تو جی چمچ میں نے آگے سے سیدھے موالے لے لیا ہے اس کی وجہ یہ ہے تاکہ یہ چمچ سے بوٹی نہ ٹوٹے اب جی اس ٹیج پہ آکے میں نے ڈال دیا اس کے اندر پانی پانی آپ کی مرضی ہے جتنا مرضی آپ ڈال لیں یعنی آپ ایک لیٹر ڈال لیں ڈیر لیٹر ڈال لیں یا آپ دو لیٹر بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ اس کو جتنا آپ پکائیں گے نا یہ اتنا ہی مزے کی اس کے اندر سے یک نہیں نکلے گی چکن کی اور وہ شوربے کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ بہت مزے کا ہو جائے گا تو جی اب ہم نے اس کے اندر اپنا پانی ڈال دیا ہے اب ہم اس کو تھوڑی در پکنے رہیں گے کر دیا ہے ہم نے کور اب جی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو جتنا آپ پکائیں گے اتنا ہی یہ مزے کا بنے گا تو جی یہ دیکھیں یہ تقریباً کافی دیر تک پکتا رہا ہے اب جی میرے پاس ہے یہ جائفل جویتری کا پا پاودر اور یہ ہے میرے پاس پسا ہوا گرم مسالہ گھر کا پسا ہوا گرم مسالہ یہ جو جائفل جویتری کا پاودر ہے نا یہ سیکرٹ انگریڈینٹ ہے یہ آپ ڈال کے ذرا بنائیں تو صحیح آپ پھر انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے کہ یہ ہم نے بنا کیا چیز لیے تو جی اس کے اندر میں نے پہلے ہرے مسالے نہیں تھے ڈالے اب میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں کا ٹی وی دو تین ہری میرچنٹ ڈال رہی ہوں کٹا ہوا دھنیا ڈال رہی ہوں اور یہ پہلے اس ہی اس کو تھوڑا سا ہلا لینا ہے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور آپ نے جائفل جویتری کا پاودر ضرور ڈالنا ہے اور یہ بنا کے ٹرائے کرنا ہے اور مجھے نیچے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے مجھے امیند ہے آپ کو یہ بہت پسند آئے گی آپ یہ اس کو ہر کیونکہ آلو چکن ایک ایسی ہماری قومی ڈیش ہے جو ہر دوسرے دن ہمارے گھروں میں بنتی ہے تو جی اب اس کو کور کر کے میں نے تقریباً دس منٹ کے لیے اس کو دم پر رک دیا تھا اب یہ دیکھیں دم کھولنے کے بعد اس کا آئل جو اوپر نکل آیا اور کلر اس کا اتنا خوبصورت اتنا ماشاء اللہ سے خوبصورت ہو گیا ہے یہ جو اللہ تعالی نے ہمیں نعمتیں دیویں ان کا دن رات شکر ادا کیا کریں اور جی فلسطین کے لیے بہت ساری دعا کیا کریں میری بھی دل سے بہت ساری دعا ہے کیونکہ ہم جتنا کر سکتے ہیں ہم اتنا ہی کریں گے تو ہم یہی کر سکتے ہیں کہ ہم دعائیں کریں اور جن چیزوں سے ہم بائیکارٹ کر سکتے ہیں ان چیزوں سے ہم بائ دو جائے اللہ ان کی غائبی مدد کرے تو جی اب ہم نے اپنی پیاری سی پلیٹ لے لیے پلیٹ کے اندر جی ہم نے ڈال لیا اپنا شوربہ اور ساتھ میں اپنے آلو ڈالنا شروع کر دیئے اب جی یہ آپ کی اپنی مرضی ہے آپ جس طرح سے بھی ڈالنا چاہیں سب سے ضروری چیز یہاں پہ یہ تھی جس برتن میں آپ سرف کر رہے تھے وہ برتن آپ کا صاف سترہ خوبصورت ہو یہاں سے آپ کے کام کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے صفائی پسند ہیں ٹھیک ہے جی تو جی یہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے آلو چکن اور شوربہ اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ دیکھیں اتنا کمال کا لگ رہا ہے کہ آپ بنائیں اور آپ کھائیں اور کھاتے ہی رہ جائیں گے آپ ہر دوسرے دن یہ ریسپی ٹرائے کریں گے تو جی اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میری آپ سے ریکویسٹیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں اور ان ریسپیز کو ٹرائے کر کے مجھے کمنٹس میں ضرور بتایا کریں کہ آپ سے یہ ریسپی کیسی بنی اور جی میں کھانا بنا کے تو ڈونیٹ کرتی ہوں مطلب کھانا بنا کے ڈسٹیبیوٹ کرتی ہوں تو اس میں بھی آپ میں سے جو بھی فنڈ میں حصہ لینا چاہے وہ بھی ضرور لے سکتا ہے کمنٹس میں میرا نمبر ہوتا ہے یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ سے آلو کتنا اچھا گل گیا ہے شوربے کا ٹیکچچر دیکھیں کتنا پیارا ہے خوبصورت ہے دیکھنے میں بھی خوبصورت ہے اور کھانے میں تو یہ اتنا لا جواب ہوتا ہے کہ آپ نے اس سے پہلے آلو چکن ایسا شوربے والا کھایا نہیں ہوگا تو جی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا اور میری آپ سب کے لیے بہت ساری دعایں میں ہوں عائشہ اور آپ مجھے اجازت دیجئے اور نیکسٹ ایک اچھی سی ریسپی میں اچھی سی ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لیے جی اللہ حافظ